ایک انسان سردی کے موسم میں صبح صبح اپنے بستر سے نکلتا ہے نماز فجر ادا کرنے کے لیے فجر کا وقت ہے سردی کا موسم ہے اس نے اپنے لحاف کو اپنے بستر کو چھوڑ دیا مسجد کے اندر پہنچا اس نے جیسے وضو کرنے کے لیے پانی چالو کیا تو تھنڈا پانی لیکن پھر بھی اس نے حمد کی تھنڈے پانی سے وضو کر لیا تھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد میں اس نے مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز کی نیت کی نماز پڑھنے لگا اس انسان سے جا کر آپ معلوم کریں اے نماز پڑھنے والے یہ بتا تُو نے تھنڈے پانی سے وضو کیا صبح صبح تُو نے اپنے نرم بستر کو چھوڑ دیا تُو بستر کو چھوڑ کے آیا مسجد میں آ گیا تُو نے تھنڈے پانی سے وضو کیا ہے تھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھ رہا ہے یہ بتا کس لیے کر رہا ہے نماز کس لیے پڑھ رہا ہے یہ عمل تیرا کس لیے ہے وہ جواب دے گا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں ہر انسان چاہتا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے جنت میں چلا جاؤں ہر انسان کی خواہش ہے جنت میں چلا جاؤں لیکن میرے عزیزوں سنو یہاں ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے یہاں ہر انسان جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے مگر پروردگار عالم نے متقی کا مقام بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا متقی جنت میں نہیں جائیں گے مگر ان کی شان کیا ہوگی مقام کیا ہوگا اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَعُذْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتْقِينَ اللہ نے فرما دیا کل قیامت کے دن متقی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت متقیوں کے قریب آ جائے گی جنت ان کے قریب آئے گی کیوں آئے گی آخر سبب کیا ہے کہ اس کی شان اتنی بلند کر دی اللہ نے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل سے ہر چیز کو نکال دیا اپنے دل میں رکھا ہے تو اپنے رب کی محبت کو رکھا ہے اپنے رب کی محبت کو اب رب کی محبت اللہ کا عشق کیا ہے سنے قرآن سے ثابت کرتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا اللہ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں سے کہا میں تمہیں اپنی امانت سوپنا چاہتا ہوں کیا تم میری امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو انہوں نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا آسمان نے انکار کر دیا پہاڑوں نے انکار کر دیا یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اے پروردگار ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان سے کائنوں نے انکار کر دیا مگر ادھر آدمی ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے حضرت آدم کی روح نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا اے پروردگار زمین انکار کر رہی ہے کوئی بات نہیں آسمان انکار کر رہا ہے کوئی بات نہیں اے مولا یہ تیری جو امانت ہے اس کا بوجھ یہ انسان اٹھانے کو تیار ہے انسان گوارہ کرتا ہے اے مولا انسان اس بوجھ کو اٹھائے گا انسان تیری امانت کو سمحا لے گا اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اے انسان اگر تُو اس امانت کو سمحا لے گا اس امانت کے بوجھ کو سمحا لے گا تو پہلے آج سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لے یہ کوئی ہلکی امانت نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی امانت نہیں ہے انسان نے کہہ دیا اے مولا میں اس امانت کو سمحلوں گا اے میرے عزیزوں اب مفسرین اکرام نے جب اس امانت کا ذکر کیا مفسرین اکرام نے باز نے فرمایا یہ جو اللہ کی امانت ہے یہ عبادت اور ریاضت ہے اللہ کی امانت عبادت کو کہتے ہیں لہٰذا انسان نے عبادت کا بوجھ اٹھا لیا انسان نے رب کی اس امانت کو سمحل لیا لیکن حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ اگر بات عبادت کی ہوتی تو عبادت تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں بات اگر بندگی کی ہوتی تو قرآن تو کہتا ہے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَا وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں فرشتے تسبیح کیا کرتے ہیں فرشتے حمد بھی کیا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے ہیں تو پھر یہ عبادت کا معاملہ نہیں ہے کیا معاملہ ہے حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی امانت ہے یہ نماز نہیں ہے یہ جو اللہ کی امانت ہے یہ روزہ نہیں ہے یہ جو اللہ کی امانت ہے یہ تقوی نہیں ہے اللہ کی امانت کیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی امانت جو ہے اللہ نے جس امانت کا قرآن میں ذکر کیا وہ اللہ کی محبت ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سرکارِ غوثِ آزم نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ جو اللہ کی امانت ہے یہ پروردگار کی محبت ہے اللہ کا عشق ہے عشقِ الٰہی اس امانت کے بوجھ کو انسان نے اٹھایا جب حضرتِ آدم علیہ السلام کی روح نے کہا مولا میں اس بوجھ کو اٹھاؤں یا اللہ انسان اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہے تو اللہ نے فرمایا اس بوجھ کو اٹھانا اتنا آسان نہیں اس امانت کو سمالنا اتنا آسان نہیں جنت سے بھی نکالا جائے گا کہا مولا منظور ہے اللہ نے فرمایا زمین پر رونا بھی پڑے گا کہا اللہ منظور ہے رولیں گے اللہ نے فرمایا اس امانت کے بوجھ کو اٹھانا ہے اس امانت کو سمالنا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لو اتنا بھی جان لو کبھی آگ میں بھی ڈالا جائے گا کہا اللہ اگر تُو آگ میں ڈالے تیری محبت کی خاطر وہ بھی منظور ہے اللہ نے فرمایا بیٹے کی گردن پر چھوری بھی رکھنا پڑے گا یا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہوگی تو یہ بھی منظور ہے اللہ نے فرمایا کبھی یوسف بن کر بکنا پڑے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے وہ بھی منظور ہے کبھی بھائی کوئے میں ڈالیں گے اللہ تیری رضا کے لیے وہ بھی منظور ہے کبھی مصر کے بازار میں بیچا جائے گا اللہ تیری رضا کے لیے وہ بھی منظور ہے کبھی مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رکھا جائے گا یا اللہ تیری محبت میں وہ بھی گوارہ ہے مولا اس امتحان سے بھی گزر جائیں گے اللہ نے فرمایا اگر میری محبت کا بوجھ اٹھانا ہے میرے عشق کی امانت کو سمحالنا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے تائف میں پتھر بھی کھانے پڑیں گے مولا وہ بھی منظور ہے وہ بھی گوارہ ہے اللہ نے فرمایا اگر میرے عشق کی امانت کو سمحالنا ہے تو کربلا جانا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا مولا تیری محبت میں وہ بھی گوارہ ہے یا اللہ تیری محبت میں وہ بھی کیا جائے گا اللہ نے فرمایا اگر میرے عشق کی امانت کو سمحالنا ہے اگر میری محبت کو سمحالنا ہے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن بھی سنانا پڑے گا سجدے میں سر کو بھی کٹانا پڑے گا یا اللہ تیری محبت میں وہ بھی منظور ہے یا اللہ تیری محبت میں وہ بھی امتحان دیا جائے گا تو اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے انسان اے میرے بندے اگر تُو سارے امتحان ساری آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہے تو اپنے رب کی عطاوں کو بھی دیکھ لے اپنے رب کے جلووں کو بھی دیکھ لے اپنے رب کی محبت کو دیکھ لے اپنے رب کی نوازش کو دیکھ لے تو امتحان دینے کو تیار ہے تو میں فرشتوں سے سجدہ کرانے کو تیار ہوں تو اپنے دل میں میری محبت کو جگہ دے میں فریشتوں کو تیرے قدموں پہ جھکا دوں گا تو اپنے دل میں میری محبت کو جگہ دے تو اپنے دل میں میری محبت کو بسا لے عشق کر لے مجھ سے یہ عشق الہی اللہ کی وہ امانت ہے محبت کا میاں ایک میار ہوتا ہے محبت کی دو قسمیں ہیں ایک مجازی محبت ایک حقیقی محبت مجازی محبت یہ کہ کسی سے محبت ہو جائے ہر وقت اس کا چہرہ نگاؤں میں رہتا ہے یہ مجازی محبت اگر کسی سے پیار ہو جائے تو ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے کسی دنیا کے انسان سے محبت ہو گئی تو ہر وقت اسی کا چہرہ نگاؤں میں زلیخہ کو یوسف سے محبت ہو گئی کیسی محبت ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام علام ہیں اور زلیخہ عزیز مصر کی بیوی ہیں مگر محبت ہے نا عشق ہے محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا زلیخہ کو جناب یوسف سے محبت ہوئی ایک کمرے کے اندر حضرت یوسف کو بلا لیا اور کہنے لگی یوسف چلو جلدی کرو ایک پتھر کی مورتی رکھی ہوئی ہے اپنا دپٹہ اس پہ ڈال دیا حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کیا کہنے لگی یہ میرا خدا ہے یہ میرا معبود ہے میں پردہ کر رہی ہوں پردہ ڈال کے چھپا رہی ہوں کہ یہ نہ دیکھے اسے نظر نہ آئے حضرت یوسف نے فرمایا یہ تیرا خدا ہے کپڑا ڈال دو تو اسے نظر کچھ نہیں آتا یہ تیرا خدا ہے جو نہیں دیکھے گا کپڑا ڈالنے کے بعد میں حضرت یوسف فرماتے ہیں مگر میرا خدا تو وہ ہے جو سات تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تیرا خدا دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے تیرا خدا پردے میں چھپ جائے مگر میرا خدا دیکھ رہا ہے تیرے خدا کو نظر آئے نہ آئے میرا خدا تو ہر حال میں دیکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ غور کرو میرے عزیزو حضرت یوسف سے محبت ہوئی اب حضرت یوسف چلے ہے تو یہ عشق حقیقی ہے عشق مجازی پیچھے دوڑ رہا ہے عشق حقیقی آگے چل رہا ہے سات تالے سات کمروں میں لگے ہیں عشق حقیقی آگے دوڑا ہے عشق مجازی پیچھے چلا ہے حقیقی عشق آگے ہے تالہ خود بخود کھلتا گیا جس جس دروازے پہ پہنچتے گئے حضرت یوسف دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تالہ خود بخود کھل جاتا ہے دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے لیکن پیچھے پیچھے عشق مجازی ہے جناب زلیخہ پیچھے پیچھے ہیں آخری دروازے پہ پہنچی تو دامن پکڑ لیا دامن پکڑا حضرت یوسف آگے بڑھ رہے ہیں دامن پیچھے سے پھٹ گیا دروازہ جیسے ہی کھلا سامنے عزیز مصر کھڑا نظر آیا عزیز مصر نے دیکھا آگے آگے یوسف ہیں پیچھے پیچھے بیوی زلیخہ کا کیا معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کچھ بولتے اس سے پہلے زلیخہ نے بہتان لگا دیا زلیخہ نے تحمد لگا دی کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ عزیز مصر نے کہا اے یوسف کوئی گواہ لاؤ کوئی گواہی دو کیا تم واقعی سچے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا عشق حقیقی کے جلوے دیکھ لو ادھر ادھر دیکھا اللہ اکبر ایک بچہ نظر آیا ایک دودھ پیتا بچہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میری گواہی دے گا یہ بچہ بتائے گا عزیز مصر کہنے لگا اتنے چھوٹے بچے کبھی گواہی نہیں دیا کرتے اتنے چھوٹے بچے کبھی بولا نہیں کرتے اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا وہ بچہ بولنے لگا وہ بچہ بول اٹھا اور عشق حقیقی کی طاقت کبھی اندازہ ہو گیا بچہ بولنے لگا بچہ کہنے لگا اے بادشاہ یوسف کا دامن دیکھ لے اگر آگے سے دامن پھٹا ہے تو مجرم یوسف ہے اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کا کوئی جرم نہیں ہے بے شخص بہاننا بے شخص بہاننا یہ عشق حقیقی ہے تو جب دامن دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا آپ صرف توجہ سے سن لیں آواز اور انداز پنظر نہ کریں آج آواز بڑی متاثر ہے دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بھی جرم نہیں ہے تو مصر کی عورتوں میں عجیب سی کیفیت ہو گئی کہنے لگی زلیخہ تو یوسف کو دل دے بیٹھے عزیز مصر کی بیوی ہو کر یوسف سے محبت کرتی ہے وہ تو ایک غلام ہے جناب زلیخہ نے کہا تھا تمہاری نظر میں وہ غلام ہے میرے دل سے پوچھو وہ حسن کا امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں وہ غلام نظر آتا ہے مگر تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک ایک بار اگر تم یوسف کو دیکھ لوگی تو پھر یہ کہنا بھول جاؤ تو پھر انہوں اور تو نے کہا اے زلیخہ اگر بات ایسی ہے تو چل یوسف کو دکھا دے تو جناب زلیخہ نے کہا ٹھیک ہے دکھائے دیتی ہوں ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا بعض روایات کے مطابق وہ نیبو تھا بعض روایات کے مطابق وہ سیب تھا کہ تم جب تک سیب کاٹو کھاؤ میں لے کے آتی حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخہ نے کہا یوسف ذرا سا نقاب ہٹانا ہے اور ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے ذرا سا نقاب ہٹا کے گزرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نقاب ڈال کے رہتے تھے چہرے اتنے خوبصورت تھے اتنا حسن اللہ نے دیا کتنا حسن دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے دس حصے کیے نو حصے اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیے ایک حصہ باقی تمام کائنات کا حسن ہے ایک حصہ حسن میں ساری کائنات ہے اور نو حصے اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملے اور اس ایک حصہ میں بھی یوسف علیہ السلام کا حصہ ہے اس لئے کہ یوسف علیہ السلام کائنات میں ہے تو وہ ایک حصہ جب کائنات کے حصے میں آیا تو اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا حصہ ہے بیان فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا اگر کوئی چیز آپ کھائیں تو حلق کے اندر وہ چیز یوں اترتی ہوئی صاف نظر آتی تھی یہ حسن تھا آپ کا پانی پیئے تو حلق میں پانی اترتا ہوا صاف نظر آتا تھا کھانا کھائیں تو لکمہ اترتا ہوا گلے سے صاف نظر آتا تھا اللہ نے یہ حسن اتا فرمایا اللہ نے یہ حسن اتا فرمایا وہ یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے درمیان سے گزرے آپ نے ذرا سا نقاب ہٹایا جیسی ادر سے گزرے جن کے ہاتھوں میں چاکو تھے وہ عورتیں اپنے پھل کاٹ رہی تھی مگر وہ پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ بیٹھی انگلیاں کٹ گئیں خون نکلنے لگا حضرت یوسف گزر گئے اب ان کو پتہ لگا کہ یوسف کا حسن کیسا ہے یوسف کی دلکشی کیسی ہے یوسف کا حسن کیسا ہے کہنے لگی زلیخہ جب ہم نے پہلی بار دیکھا ہے انگلیاں کاٹ لیں تو تو تیرے گھر میں یوسف رہتا ہے تو تو ہر روز دیکھا کرتی ہے تو تیرا یوسف کو دل دینا کوئی عام کوئی غلط بات نہیں ہے یوسف کو تُو نے دل دے دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے عزیزوں سنو عشق حقیقی اور مجازی کا اب یہ حال یہاں سے ذرا سنو جب تک یوسف علیہ السلام سے جناب زلیخہ کو محبت رہی جناب زلیخہ کو پیار رہا تو یہ عشق مجازی تھا عشق مجازی نے کیا کیا مال دولت چلا گیا حسن بھی چلا گیا سب کچھن گیا مگر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں دوبارہ اللہ نے جوانی بھی عطا کی دوبارہ اللہ نے حسن بھی لوٹا دیا اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا اے یوسف اب تم نکاح کر لو زلیخہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخہ سے کا زلیخہ نکاح کر لو زلیخہ نکاح کر لیں گے ابھی ذرا اللہ کی عبادت کرنے دو ابھی ذرا اللہ کی بندگی کرنے دو چالیس سال کے لیے چالیس دن کے لیے چلے میں بیٹھ گئی ہے عبادت اور ریاضت میں لگی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخہ پہلے تم میرے قریب آتی تھی میں دور ہو جاتا تھا اب میں تمہارے قریب آتا ہوں تم دیکھتی بھی نہیں ہو تم نے ساری زندگی مجھ سے محبت کی پیار کیا میری محبت میں ساری زندگی لگا دی مگر آج میں محبت کا تقاضہ لے کر آگے بڑھ رہا ہوں میں محبت کی آس میں آگے بڑھتا ہوں تم مجھے دیکھتی بھی نہیں ہو تو جناب زلیخہ سے جناب زلیخہ نے جواب دیا تھا اے یوسف میں کل تک تم سے محبت کیا کرتی تھی اس لیے کہ میں نے تم کو دیکھا تھا تمہارے حسن کو دیکھا تھا تمہارے جلووں کو دیکھا تھا میں تم سے پیار کیا کرتی تھی تم سے محبت کیا کرتی تھی مگر یوسف اب معاملہ بدل گیا اب تمہارے جلوے میری آنکھوں میں نہیں ہیں اب میں نے تمہارے بنانے والے خدا کے جلووں کو دیکھ لیا ہے اب میں نے اس رب کے جلووں کو دیکھ لیا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے تمہیں حسن دیا ہے تو اب وہ رب میری نظروں میں ہے اس کا حسن میری نظروں میں ہے عشق حقیقی مجھے مل گیا ہے جناب زلیخہ کو عشق حقیقی ملا تو جناب یوسف علیہ السلام کی طرف پھر دیکھنا بھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے عزیزو یہ محبت ہوتی ہے یہ عشق حقیقی ہوتا ہے عشق مجازی بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے عشق حقیقی کی لذتیں جسے مل جائے عشق حقیقی کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے عشق حقیقی انسان کو ولی بنا دیا کرتا ہے عشق حقیقی انسان کی کیفیت کو بدل دیا کرتا ہے عشق حقیقی یہی تو ہوا کرتا ہے کہ پھر یہ مقام بھی مل جاتا ہے کہ مسلح پانی پہ بچھا دیا جائے تو مسلح پانی پہ تیرنے لگتا ہے اگر مسلح ہوا پہ بچھا دیا جائے تو مسلح ہوا پہ پہر جاتا ہے رک جاتا ہے عشق حقیقی یہی ہوا کرتا ہے کہ پھر ٹھوکروں میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں عشق حقیقی یہی ہوا کرتا ہے کہ پھر جناب غوثِ آزم سرکار کم بیزن اللہ کہکے مردے کو کہیں اٹھ جا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے عشق حقیقی یہی ہوا کرتا ہے کہ پھر ایک پاگل سا دیوانہ سا اللہ کا ولی مجزوب ہے جو ریت کے گھروں دے بناتا ہے اور جنت کہہ کے اس کو بیچ دیا کرتا ہے اے میرے عزیزوں زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ولی عشق حقیقی کی بنیاد پر جنت کا سودا کر دیتا ہے یہ اصلی محبت ہے یہ اصلی عشق ہے زمین پہ بیٹھ کے جنت کا سودا ہو جاتا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بکاری کو ہکارت سے پکارا تُو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے یہ عشق حقیقی ہے اب آؤ میں آپ کو اس عشق کے جلوے دکھاتا ہوں عشق مجازی کیا ہے دنیا میں کسی سے کسی کو ہو گیا وہ اس کے لئے دیوانہ وار گھومتا ہے کہتا ہے جی میں اس کے بغیر مر جاؤں گا اور آج کل ہمارے انوجوانوں میں ٹرینڈ چلا ہے کہتے ہیں اگر اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا اس سے نکانی کیا میرا تو میں اب بزہر کھا لوں گا مگر عشق حقیقی کے جلوے دیکھو عشق مجازی کے جلووں میں گم ہونے والو آؤ عشق حقیقی کی طرف تاجدار مدینہ والیے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب ابن زید مدینہ کی سرزمین ہے میرے آقا کی بارگاہ میں خط آیا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں خط آیا میرے آقا نے خط پڑا خط بھیجنے والا کون تھا خط بھیجنے والا نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا اس نے اعلان کیا تھا نبوت کا مسیلمہ کذاب اس نے آقا کی بارگاہ میں خط بھیجا کیا لکھا خط میں خط کا مفہوم یہ تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے معاہدہ کر لو اور وہ معاہدہ یہ ہوگا جب تک تم دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہو تم نبی اور تمہارے بعد میں پھر میں نبی استغفر اللہ معذر اللہ اور دوسری کنڈیشن اس نے کیا لکھی تھی دوسری کنڈیشن اس نے لکھی تھی کہ پھر ایسا کرو اگر اس شرط کو نہیں مانتے تو دوسری کنڈیشن یہ ہے تم اپنے علاقے کے نبی میں اپنے علاقے کا نبی میرے آقا نے جیسی خط کو پڑا اس کے پیچھے جواب لکھ دیا مسیلمہ تو قذاب ہے جھوٹا ہے تاجدار مدینہ نے جھوٹا لکھ دیا خدا کی قسم جس روز سے میرے آقا نے اسے قذاب لکھ دیا آج تک اسے قذاب کہا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے حضور نے خط کا جواب لکھا صحابہ بیٹھیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ یہ خط ہے اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے مسیلمہ کا ذاپ تک پہنچنا کون لے کے جائے گا ادھر سارے صحابہ مصطفیٰ جانے رحمت کے بیٹھے ہوئے ابھی کوئی بولتا کوئی کھڑا ہوتا کہ اس سے پہلے جناب حضرت حبیب ابن زید جو ایک سر پہ خجوروں کا توکرہ لے کر کھڑے ہیں کام کیا کرتے ہیں سارے مدینے میں خجوریں بیچا کرتے ہیں گلیوں میں گھوم گھوم کے خجوریں بیچتے ہیں حضرت حبیب ابن زید نے سر پہ خجوروں کا توکرہ رکھا ہوا ہے موں میں خجوریں خجور کھا رہے ہیں جیسے آقا نے فرمایا کون لے کر جائے گا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام اس خط کو لے کر جائے گا موں کے اندر خجور تھی جیسے بولے خجور کی گھٹلی نکل کے زمین پہ گری دوسرے صحابہ نے کہا اے حبیب پہلے خجور کھا لو بعد میں کہہ دینا حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ محبت اتنی محلت نہیں دیا کرتی ہے عشق اتنی فرصت نہیں دیا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت غلام اس خدمت کے لیے تیار ہے میرے آقا نے خط دیا حضور نے فرمایا اے حبیب لو یہ خط لے کر چلے جاؤ خط لے لیا روانی کے لیے تیار ہے مگر کہتے ہیں حضور ذرا گھر تک جانا ہے ابھی آ جاؤں گا پھر نکلوں گا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤں گا گھر گئے روزانہ خجوریں بیجتے تھے مدینے میں عام کپڑوں میں رہتے تھے بڑے سادے لباس میں لیکن اس دن گھر گئے نا بڑا قیمتی لباس پہن کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنے صحابہ نے دیکھا حبیب آج تک تو کبھی اتنے اچھے اتنے خوبصورت اتنے قیمتی کپڑے نہیں پہنے آج کیا ہو گیا بڑے سادے لباس میں رہتے ہو آج کیا ہو گیا حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا اے لوگوں سنو اے میرے آقا کے غلاموں سنو میں حبیب آج وہ حبیب نہیں رہا جو مدینے میں خجوریں بیچا کرتا تھا آج میری شان بڑھ گئی میری عزت بڑھ گئی اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنا قاسد بنا لیا ہے سبحانہ بے شک سبحانہ آج میں حضور کا قاسد بن گیا اب میں آقا کا خط لے کے جا رہا ہوں میں مصطفیٰ جانے رحمت کا قاسد بن کے جا رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اب حضرت حبیب بن زید خط لے کر نکل پڑے خط لے کر چلے پہنچ گئے مسیلمہ کے پاس مسیلمہ قذاب کے پاس میں پہنچے خط لے جا کر دے دیا جیسی اتنے خط کا جواب پڑھا ہے مسیلمہ نے خط کا جواب دیکھا حضور نے لکھا ہے تو جھوٹا ہے تو قذاب ہے اس نے خط کا جواب پڑھا اسے غصہ تو آیا مگر حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا اے حبیب یہ بتاؤ یہ تمہارے پیغمبر نے جواب دیا ہے یہ تمہارے نبی نے جواب دیا ہے انہوں نے مجھے جواب میں جھوٹا کہا ہے مگر حبیب تم بتاؤ یہ انہوں نے لکھ دیا لکھ دیا تم اپنا نظریہ رکھو تم اپنی بات بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو تم مجھے کیا کہتے ہو حضرت حبیب بن زید نے اتنا سنا آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ لے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں جو ہمارے آقا نے تجھے لکھ دیا ہے جو مدینے کے سلطان نے کہہ دیا ہے غلام بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو نبی فرما دیں وہ حق ہے تاجدار مدینہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا مصطفیٰ جانِ رحمت کا فرمان کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت حبیب بن زید نے کہہ دیا جو میرے آقا نے فرما دیا وہ سچ ہے اگر میرے نبی نے تجھے کذاب کہا ہے تو حبیب بھی تجھے کذاب کہے گا اس نے اتنا سنا نہ تو اسے غصہ ہے کہنے لگا حبیب تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہاں پر کھڑے ہو اے حبیب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لو میرے سپاہی کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے نیزے برچیاں ہیں اے حبیب ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھ لو جنابِ حضرت حبیب بن زید نے کہا او نادان تو پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی بات کرتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بات کرتا ہے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا سن لے جب میں گھر سے چلا تھا جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میری بیوی دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی میری بچیاں دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی ان کی محبت مجھے پکار رہی تھی میری بیوی کی محبت مجھے پکار رہی تھی آپ نے فرمایا جب میری بیوی کی محبت پکار رہی تھی میری بیٹیوں کی محبت پکار رہی تھی تب میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تو سوچ لے اب میں کیسے مڑ کر دیکھ سکتا ہوں تو سمجھتا ہے نبی کا غلام کسی تلوار سے در جائے گا فرمایا کہ جب میری بیوی اور بچوں کی محبت مجھے آوازیں دے رہی تھی تب میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تب میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اب کیا پلٹ کر دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت حبیب بن زید نے جیسی برجستہ اعلان کیا مسیلمہ قذاب کو غصہ آ گیا کہنے لگا حبیب انجام نہیں جانتے ہو کہنے لگے انجام تو مجھے اسی دن معلوم تھا جس دن میں خط لے کے چلا تھا میں جانتا تھا کیا ہونے والا تھا انجام سے بے خبر نہیں تھا میں اس دن بھی جانتا تھا کہ یہ خط میں پہنچانے جاؤں گا تو اس خط کے پہنچانے کے عوض کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسے غصہ آیا مسیلمہ قذاب نے اپنے سپاہی کو بلایا کہا مسیلمہ قذاب نے اپنے سپاہی سے کہا کہ حبیب بہت بولتا ہے اسے قتل کر دو اللہ اکبر کبیرہ اے لوگو عشق حقیقی یہ ہوا کرتا ہے مسیلمہ قذاب نے میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی کو شہید کر دیا مصطفیٰ کے پیارے صحابی کو شہید کر دیا اور شہید بھی کیا تو کیا کیا اللہ اکبر جسم کے ناک کو ناک کانوں کو ان ٹکڑوں کو کاٹ کے الگ الگ کیا کان کاٹے مسلح کیا لاش کا کان کاٹے ناک کاٹی اللہ اکبر کبیرہ جب یہ اس نے کیا ادھر میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تاجدار مدینہ صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آگئے والی کونین کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے مصطفیٰ رونے لگے صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے اچانک آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے اچانک کیوں رونے لگے تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا حبیب جو میرا خط لے کے گیا تھا اس مسیلمہ نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے سبحان اللہ اللہ خضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اس نے میرے پیارے صحابی کو شہید کر دیا یہ عشق حقیقی ہے کہ عشق حقیقی میں محبوب کے لیے جان چلی جائے کوئی تبا نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات ارے سمجھ رہے ہیں یا حیران بیٹھے ہیں جی ایسا دنیا کبھی یہ سمجھ رہے ہیں کیسے چالو ہے بس بیٹھ کے آرام سمجھے لیتے رو عشق حقیقی یہ ہے کہ جان چلی جائے جان کی پروانی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان جائے جی بے شک نہیں جائے پھر اس عشق حقیقی کے بدلے میں انعام کیا ملتا ہے ابھی میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر پہ بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ہسنے لگے تاجدار مدینہ پھر اسی ممبر پہ اسی چند لمحوں کے بعد میں مسکر آئے جب میرے آقا مسکر آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو آنکھوں میں آنسو تھے اب مسکر آئے کس لیے رہے ہو تاجدار مدینہ نے فرمایا والی کونین نے فرمایا رویا اس لیے تھا کہ میرے پیارے حبیب کو شہید کیا گیا مگر مسکر آئے اس لیے ہوں کہ میرے پیارے حبیب کی عزتوں کو اللہ نے بلند کر دیا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا میرے آقا نے فرمایا ادھر حبیب کو شہید کیا گیا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شہ گیا اللہ نے فرشتوں کو فرما دیا اے فرشتوں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو حبیب جس دروازے سے چاہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ ہے عشق حقیقی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے حضور فرماتے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دی اور فرشتوں سے فرما دیا فرشتوں سارے دروازے کھول دو جنت کے ساتھوں دروازے حبیب جس دروازے سے چاہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے اے میرے عزیزو یاد رکھنا یہ انسان ہے جس نے عشق کی امانت کو سنبھال کے سینے میں رکھا ہے اور یہ عشق الہی کی امانت سینے میں آتی ہے نا تو دل سے ہر برائی ہر گندگی خود بخود نکل جاتی ہے ہمارے بزرگوں نے یہی تو کیا انسان کے ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا اس کے دل کو صاف کر دیا کہتے تھے اصل معاملہ دل کا ہے دل گندہ ہو جائے تو پورا وجود گندہ ہو جائے اور دل صاف ہے تو پورا وجود صاف ہے اگر کسی انسان کی طرف سے دل میں پیدا ہو جائے تو چاہے وہ جتنا اچھا کیوں نہ ہو وہ برا نظر آتا ہے اور اگر دل صاف ہو جائے تو برا انسان بھی اچھا نظر آتا ہے یہ دل کا معاملہ ہے حضور غص عظم نے لوگوں کے دلوں کو درست کیا اور تمام چیزیں دل سے شروع ہو کے دل پہ ختم ہوتی ابھی حضرت نے ہمارے بڑی اچھی باتیں کہیں عشر دینا زکاة دینا یہ تمام عامال یہ تمام فرائض واجبات تمام ارکان اسلام بندہ کب کرتا ہے جب اس کے دل سے دنیا نکلتی ہے دین دل میں آتا ہے ہر برائی اسے برائی نظر آنے لگتی ہے جب اس کے دل کی گندگی نکل جاتی اس لیے بزرگوں نے کیا کیا اپنی خانقاہوں میں لوگوں کے دلوں کو صاف کیا ان کے دلوں کی زنگ کو دور کیا اللہ والوں کی بارگاہ میں جو بھی جاتا اللہ ہوں کی ضربے لگاتا دل کی گندگی کو دھوکے دل کی گندگی کو صاف کیا جاتا تھا دل کی گندگی کو نکال کر اللہ والے اس کو اپنی بارگاہ سے بھیجا کرتے تھے اے میرے عزیزوں بات اگر تاجدار بغداد کی کی جائے بات اگر سرکار غوث آزم کی کی جائے تو سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ جب خطاب کیا کرتے تھے جب تقریر کیا کرتے تھے اور آپ جب تقوی کے بارے میں بیان کرتے تھے خوف خدا کا بیان کرتے تھے خشیت الہی پہ کلام کرتے تھے تو غوث آزم سرکار کی گفتگو آپ کی تقریر سن کر لوگ اس قدر روتے تھے اس قدر چیخیں نکلتی تھی آپ کے اس مجمع کے اندر سے ستر ستر جنازے اٹھا ستر ستر جنازے اٹھا کرتے تھے یہاں سات ہزار آدمی بھی بیٹھے ہوتے 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 بلکل بات ہوتے کیوں ہو رہا دل گندے ہو گ ادھر سے جو بولنے والے ہیں ان کے بھی دل گندے جو سننے والے ہیں ان کے بھی دل گندے کہاں سے آئے اے لوگو سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر کیا کرتے تھے لوگ چیخیں نکلتی تھی لوگوں کی رویا کرتے تھے حضور غوث آزم نے لوگوں کو رونا سکھایا ہے آج شراب پینے والا زنا کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا قادری کہتا ہے شراب پی کے بریانی بنا کے لوگوں کو کھلا کے سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کر دیا یاد رکھ لے سرکار غوث آزم کا مشن کیا تھا کبھی اس پر تو غور کر لے سرکار غوث آزم نے کس مشن کو پھیلا یا ہے آپ کی تبلیغ یہ دین مصطفی بریانی سے نہیں پھیلا یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے یہ دین ہے یہ حسین کی قربانی سے پھیلا ہے کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا میں جانے کی مجھے بتاؤ کیا ضرورت تھا حسین کربلا میں کس لیے گئے اسی لیے گئے کہ مسجدوں میں ازانے ہوتی رہے جی بیش حسین کربلا میں اسی لیے گئے کہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ اللہ رسول کے ذکر میں پیر پھیلا کے بیٹھ کے ہنستے رہو بولو اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ اللہ رسول کا ذکر سنو اور اسے سنو بھی نہیں باتیں اپنے کرتے رہو دنیا داری کی اس لیے تو نہیں گئے تھے حسین کربلا میں کہ مسجدوں میں تم چیخنے لگو چلانے لگو دنیا داری کرنے لگو اس لیے گئے تھے حسین کربلا میں کہ دنیا جان لے سب سے زیادہ اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی اہمیت ہے مصطفیٰ نے جو اسلام دیا ہے اس کی اہمیت ہے تمام سلاسل کے بزرگوں کو دیکھ لو تمام سلاسل کے بزرگوں پر نظر ڈالو سلسلے جتنے بھی ہیں سب کے سب ان تمام سلاسل کے بزرگ اپنی بارگاہوں میں آنے والوں کے دلوں کو صاف کیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیا کرتے تھے دیکھو سلسلے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ سلسلوں کی پہلی کڑی مولا علی ہیں تمام سلاسل جہاں پہ جا کے رکھتے ہیں وہ سلسلوں کی پہلی کڑی مولا علی اشرفی قادری رزوی چشتی برکاتی مجددی نقشبندی سہروردی سراجی جتنے بھی سلسلے ہیں سب کے سب سلسلے یوں یہ شاقے ہیں اور یہ سب کے سب جا کے ایک ہی جڑ سے ملتی ہیں اس جڑ کا نام حیدر کرار ہے سلسلہ 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 اور جانتے مولا علی کی شان ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا کوزہ کہتے ہیں پیالے کو کسے کہتے ہیں پیالے ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا بے شک بے شک سبھان سبھان تو وہ مولا علی سلسلوں کی پہلی کر اگر آپ وہاں سے دیکھتے چلے جائیں تو یہ ولایت جو ہے نا ولایت اس ولایت کا میار یہ ہے کہ ولایت نے نبوت کے بعد نے حضور کی ذات پر نبوت کا اختتام ہوا ہے اور پھر مولا علی کو ولایت سوپ کر حضور نے مولا علی کو ولایت سوپ کر اس سلسلے کو آگے بڑھا دیا اور یہ کام پھر ان علیاء کو سوپ دیا گیا کہ اب دین کی نگہبانی تم کو کرنی ہے مذہب کی پاسبانی تم کو کرنی ہے مگر اب قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان نے عشق الہی کی امانت کو سبحان لیا اور دوسری طرف انسان کا عمل کیا بتاتا ہے مجھے بتائیں امانداری سے کہ جس دل میں عشق الہی کی امانت ہو کیا اس دل میں شیطان کبھی آ سکتا ہے جس دل میں عشق الہی کی امانت ہو کیا اس دل کے اندر کبھی دنیا آ سکتی ہے کیا کبھی اس دل کے اندر گناہوں کی زنگ لگ سکتی ہے پتہ لگا یہ گناہوں کی زنگ اس وقت لگتی ہے جب اللہ کی محبت میں کمی آتی ہے انسان گناہوں کی طرف چلتا ہے تو اس وقت چلتا ہے جب کہ وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے محبت یہ خدا جب کمزور پڑتی ہے تو انسان کے دل میں دنیا کی محبت کرنے لگتی ہے پھر انسان دنیا دار بن جاتا ہے پھر اسے صرف دنیا نظر آتی ہے صرف مال نظر آتا ہے صرف دولت نظر آتی ہے صرف خزانے نظر آتے ہیں پھر حلال حرام کا فرق بھی مٹ جاتا ہے پھر رشتوں کی محبت کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں پھر اپنے اپنے بڑوں کا عدب بھی زندگی سے نکل جاتا ہے پھر چھوٹوں پر شفقت کا جذبہ بھی نکل جاتا ہے پھر مساوات جو اسلام نے سکھایا ہے وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے اے میرے عزیز جب انسان کے دل میں دنیا آتی ہے تو دین دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگتا ہے اور جب دنیا اپنے اروج کو پہنچتی ہے اپنے کمال کو دنیا کی محبت پہنچتی ہے تو یاد رکھنا پھر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے اے میرے عزیز سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے Бندہ رب سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی عطاؤں سے دور ہو جاتا ہے اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کی نوازش سے دور ہو جاتا ہے میرے عزیزوں کیا تم نے ہ کبھی غور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اے میرے عزیزوں غور تو کرو وہ رب اتنی محبت کرے پھر بندہ ایک طرف اس کے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اس کے عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور پھر وہ اس سے دور بھی ہو جائے پھر وہ اس کے حکم کے خلاف پر چلنے لگے پھر اللہ تعالیٰ کہے اللہ تعالیٰ کہے نماز فرض ہے بندہ نماز بھی چھوڑو دے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرمائے روزہ فرض ہے بندہ روزہ بھی چھوڑو دے اللہ فرمائے زناکاری سے بچوں بندہ زناکاری کرنے لگے اللہ فرمائے شراب حرام ہے بندہ شراب بھی پینے لگے اللہ جوے سے منع کرے بندہ جوا بھی کھیلنے لگے اللہ جن کاموں سے روکے اگر بندہ ان کاموں کو کر رہا ہے تو گویا یہ اس کی ہٹ درمی ہے اور وہ گویا خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے اور خدا سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بولو نہیں کر سکتا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا تم چاہے جتنا زور لگا اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو ساری دنیا کے جنات کو جمع کر لو ساری طاقت لگا لو سارے زور لگا لو مگر یاد رکھنا جہاں بھی جاؤ گے فنفضو لا تنفضو نہ الا بھی سلطان جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ کی طاقت کے نظارے نظر آئیں گے اللہ کی طاقت دیکھو گے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جلگوں کا نظارہ کرو گے ایک شخص بہان ناس بہان نبیشہ تو بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ رف سے مقابلہ کریں اچھا مقابلہ کرنے کے لئے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا تاریت بتاتی ہے ایک لئے دعویٰ کیا میں کروں گا مقابلہ وہ بہت بڑا بادشاہ بھی تھا اس کے پاس میں فوج بھی تھی اس کے پاس میں لشکر بھی تھا ہتھیار بھی تھے اس کے پاس میں دولت بھی تھی مال بھی بہت تھا اس نے کہا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا جانتے کون ہے وہ وہ ہے نمرود نمرود نے کہا تھا میں ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کروں گا اس نے کہا تھا میں جھنگ کروں گا جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا اس کا انجام کیا ہوا ایک مچھر سے اللہ نے مروا دیا جی بے شک ایک مچھر سے زیادہ انسان بڑے ایفر لگاتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر کو حکم دے دے نا وہ مچھر کارکاتا ہے ایک مچھر سے اللہ نے نمرود کو مروا دیا ختم کروا دیا اس کا مارنا بھی ایسا اور اس کا بچانا بھی ایسا مارنے پہ آئے تو مچھر سے مروا دے اور بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا لے شک شک سبھان اللہ سبھان بے شک چہرہ کمر کا عبر سے کالا کرا دیا یہ جو چاند نظر آتا ہے نا ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے یہ چاند چودویں کا چاند بڑا اتر آتا ہے مگر ایک بادل کا ٹکڑا دوسرا سا اس کو جب ڈھک لیتا ہے تو کالا کر دیتا ہے چہرہ کمر کا عبر سے کالا کرا دیا جگنوں سے تُو نے مولا اجالا کرا دیا کتنا سا کیڑا ہوتا نا وہ جگنوں ٹپ 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 لائٹ جائیتی رہتی ہے بھئی یہاں لائٹ بنانے کے لیے ایک بلب جلانے کے لیے کتنا لمبا پروسس ہے پتا ہے نا آپ بجلی کیسے آتی ہے کیسے تیار ہوتی ہے مگر اللہ کی شان دیکھو یہاں تمہیں ٹراس فارمر کی ضرورت پڑھتی ہے تاروں کی ضرورت پڑھتی ہے پاور پلانٹ لگانے پڑھتے ہیں اللہ نے اتنا سا کیوڑا ہے اتنا سا باریک سا اس کے اندر پاور پلانٹ بھی لگا دیا ٹراس فارمر بھی لگا دیا اور سوچ بھی لگا دیا وہ جلتی گستی رہتی ہے لائٹ اچھا اگر تم اسے دیکھو کہ اس کے اندر دیکھیں کتنا بڑا ٹراس فارمر ہے کتنی بڑی لائنیں ہیں کتنا بڑا پاور پلانٹ ہے تو یوں جیسے پکڑو گے ختم کچھ بھی نہیں ہے مگر رب کی قدرت دیکھو اس رب سے محبت کیوں نہیں کرتے اس رب کی قدرت دیکھو چہرہ کمر کا عبر سے کالا کرا دیا جگنوں سے تُو نے مولا اجالا کرا دیا جب بھی ہی وازتوں پہ کرم آ گیا تیرا مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تو وہ مارنے پہ آئے تو مچھر سے مروار بار مچھروں کی فوج اسی وقت میں آئی اب تک ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں اور آپ کا تو مچھر بھی بڑا خطرناک تھا عجیب عجیب قسم کے مچھر آگئے اب اچھا پہلے کے مچھر میں اور آپ کے مچھر میں ایک بڑا خاص فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے مچھر آتا تھا تو بولتا تھا پن 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 کرتا وہ کان کے پاس آتا تھا یعنی وہ پہلے الیٹ کرتا تھا آگاہ کرتا تھا کہ خبردار ہوشیار بعد اب میں آ گیا اور اب کا مچھر منافق ہے منافق یہ منافق کی طرح خاموش چپ چاپ آتا ہے اور کٹتا ہے جب دنگ مارتا ہے خون چوستا تپتا لگتا ہے آدمی بھارے یہ منافق مچھر چلایا بھارا ہے اس لیے کہ منافقوں کی تعداد جو بڑی ہے نا مچھر بھی ان کا خون پی پی کے منافق بن گئے آج بڑے بڑے منافق ہمارے درمیان جب مچھروں نے ان کا خون پیا تو ان کے اندر بھی اثر آ گیا یہ بھی چپ چاپ جاتے ہیں لوگوں کو کٹتے ہیں یہ ان کا ایمان کٹتے ہیں چپ چاپ جا کے مچھروں نے ان کا خون پی کے وہی طریقہ سکھلے خاموش آ رہے ہیں چپ چاپ آ رہے ہیں پتہ نہیں لگ رہا اور مچھر اپنا کام کر رہا ہے اور بیماری کتنی بڑی ڈینگو ہو گیا چکنگونیا ہو گیا ملیریا ہو گیا ٹائ فائیڈ ہو گیا اللہ مارنے پہ آئے تو مچھر سے مروا دے بچانے پہ آئے تو مگڑی کے جالے سے بچا لے یہ اللہ کی شان ہے پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا تنہا ہے اکیلا ہے دو یکتا ہے اہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں سب چیزیں خود بخود درست ہو جائیں اللہ سے محبت کریں کیسے محبت کریں اس طرح سے محبت کریں جیسے محبت سرکار مولا کائنات مشکل کشاہ حیدر کرار نے اللہ سے محبت کی اے میرے عزیزو جانتے ہو کیسی محبت کی کسی نے سوال کیا تھا اے علی یہ بتاؤ کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے نہیں اگر گھونگے ہو تو آنا پھر سرسی زبان چڑھتی ہے گھونگے بھی بولنے لگتے ہیں حضر شاہ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا آستانہ اے زندہ کرامت ہے آج بھی جاتے نہیں جاتے ہیں لوگ زبانے چڑھانے فاتحہ کرتے ہیں گھونگے بچے بولنے لگتے ہیں تو تم تو گھونگے نہیں ہونا ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے کوئی ہمارے اببا کی تعریف تو کرنی رہے ہو صاحب تو ہم پہ احسان رکھ کے مت بولنا کہ مولوی کہلواریہ تھا تو ہم کہہ رہے تھے ہاں اور کبھی کبھی جلسے میں یوں ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار کہو ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ اس سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کس لیے ہیں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں چلو پڑھو قرآن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے یہ ہاتھ گواہی دیں گے تو جب ان ہاتھوں سے اللہ فرمائے گا گواہی دو تو کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ میدان محشر میں یہ ہاتھ کہتے مولا گناہگار تو تھا مگر جب بھی تیرا ذکر سنتا تھا تو انہی ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا تو پھر یہ جب ہاتھ گواہی دے دیں گے تو سوچو پھر کیا ہوگا میدان میں چاہے سب سے اہم ہے اللہ کی محبت دل میں حضور غوث عاظم نے لوگوں کی دلوں میں محبت خدا ڈالی اور جب محبت آگئی دل میں تو خود بخود مولا علی کی محبت اللہ اکبر سوال کرنے والے نے سوال کیا علی یہ بتاؤ کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے مولا علی نے اتنا سنا فرمایا اے نادان تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے مگر سن لے جب میں نماز پڑھتا ہوں ایک رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں مولا علی نے فرمایا علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے رب کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا ہے یہ ہے اچھا آغو سے آزم سرکار کی بارگاہ میں شیطان آگیا ایک دن بادل کا ٹکڑا بن کے خوبصورت سفید بادل کا ٹکڑا بن کے شیطان آیا آغو سے آزم سرکار نماز پڑھ رہے آ کے کہنے لگا اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا تُو نے بہت عبادت کر لی میں تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا اے عبدالقادر اب تجھ پر نماز معاف ہو گئی اللہ اللہ شیطان بہتا نے آیا جی جھوٹا مکار کہنے لگا نماز میں نے معاف کر دی حضرت سرکار ہو سے آدم اچھا انہوں نے کہا حضور پر نماز معاف نہیں ہوئی وہ نبیوں کے امام ہیں تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو جائے یہ چلم پینے والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز معاف ہے یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے لوگ نشے میں رہنے والے چلم پینے والے کہتے ہیں نماز ہمارے لیے نہیں ہم طریقت والے ہیں نماز تو شریعت والوں کے لیے شہدود کی گیلی کم چلے کر ان کی کمر پہ مار نہ کہنا نادان اور جاہل بے وقوف خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے خود بھی بتمیز لوگوں کو بھی بتمیز بنا رہا ہے تجھے سب باتیں یاد ہیں ساری چیزیں جانتا ہے نشا کرنا جانتا ہے نماز کی بات آتی ہے تو طریقت لے کے بیٹھتا ہے کیا تیری طریقت تجھے نشا کرنا سکھاتی ہے کیا غوثِ آزم سرکار کی زندگی تجھے کوئی ایسا پیغام دیتی ہے غوثِ آزم سرکار نے خوفِ خدا لوگوں کو دیا ہے خوفِ خدا لوگوں کو سکھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ شیطان نے کہا عبدالقادر نماز کو معاف کر دیا عبدالقادر سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اوہ شیطان دفع ہو جا لا حول ولا خوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے فرمایا اوہ مردود دفع ہو جا نماز تو میرے آقا پر نبیوں کے امام پر معاف نہیں ہوئی میں تو پھر بھی نبی کا امتی ہوں مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے سکتی ہے دیشق تو شیطان بھاگا مگر اس نے دوسرا حملہ کی آج کل ہمارے ہیں بھی لوگوں کو شیطان بہکا دیتا اب یہ نماز کی ضرورتی کیا آدمی سوچ رہے ہیں نماز کی کوئی ضرورتی نہیں گنے چنے نماز یہ ایک گاؤں کے اندر گنے چنے نمازی نظر آئیں گے مسجد میں جا کے دیکھ لو بھولے بھولے نمازی ملیں گے گنے چنے نمازی وہ بھی بلکل بڑے کسی کام کے نہیں گھر میں اب ان کے اوپر القسانے لگے بچے کہنے لگے بڑا گھر میں پڑا رہتا ہے تو انہوں نے کہا اب مسجد سے بڑیا ٹھکانہ کئی نہیں ملے گا اور عورتوں نے تو بلکل یہ سوچ لیا کہ ہم پہ تو نماز ہے ہی نہیں یہ سمجھ نہیں ہے مردوں کے لیے ہے اے مسلمانوں اور کرو کیا حالت بنا لی مسلمان کے گھر میں کوئی مہمان نمازی آ جائے وہ کہنے لگے ذرا لوٹا لاؤ وضو کریں گے تو کہتے ہیں کہ لوٹا تو نہیں مگے سے کام چلال وہ کہے مسلح دے دو نماز پڑھوں گا تو ڈھوندے پھر رہے سارے گھر میں مسلح شوہر نے مسلح تلاش کیا نہیں ملا تو بیوے سے پوچھنے لگا رہی کہا رکھا مسلح جلدی بتا وہ کہہ رہی ہے مجھے تو نہ پتا للہ کو دیا تھا اس نے بٹان پر رکھ دیا ہے مسلمان کے گھر میں یہ حال ہے کیوں ہے کیوں دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں خوف ہی نہیں بھئی دو چیزیں ہوتی خوف یا محبت خوف یا محبت دور سے بھولو خوف یا محبت اگر خوف ہو تب بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہے محبت ہو تب بھی گناہوں سے بچتا ہے یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھانے بھیجتے ہو اسکول میں بھیجتے ہو تو کہتے نہیں کہ بچے کے دل میں دو چیزیں ہوں کبھی تو بچہ یہی بات تو اے میرے عزیز میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کبھی تو بندہ نماز خوف سے پڑھتا ہے کبھی شوق سے پڑھتا ہے مگر کیا ہو گیا نہ خوف سے پڑھنے کو تیار نہ شوق سے پڑھنے کو تیار تو تیسرا کون سا طریقہ ہے بھائی خوف ہو اچھا شوق میں بھی ایک چیز میں آپ اور بتاؤ ایک شوق تو یہ کہ انسان کو جنت میں جانے کا شوق ہو جائے کہ مجھے جنت میں جانے تین قسم کے جنت ہی ہیں کتنے تین قسم ہیں کل مہنان مہشر میں تین طرح کی جنت ہی ہوگی ایک جنت ہی جنت میں جا رہے ہوں اللہ فرمائے گا جنت میں جا رہے ہو کہ جی پروردگار جا رہے اللہ فرمائے گا ایک بات بتاؤ جاتے جاتے تم نے دنیا میں جو نیک کام کیے اچھے عمل کیے وہ کیوں کیے سوال اتنے تم نے دنیا میں نیک عمل کیے اچھے کام کیے تو کیوں کیے وہ جنتی کہیں گے مولا ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا تھا بے شک بے شک یہ کون سے ہوگا ہے خوف والے یا اللہ ہمیں دوزخ سے بڑا ڈر لگتا تھا جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا چلو یہ ایک قسم ایک جنتی ہوگی کہ دوزخ سے ڈر دوزخ کا ڈر ہوتا تو کبھی نمازیں نہ چھوڑتے دوزخ کا ڈر ہوتا تو کبھی زناکار یا نہ کرتے دوزخ کا ڈر ہوتا تو شراب نہ پیتے دوزخ کا ڈر ہوتا تو کبھی ہم جوا نہ کھیلتے مسلمان کر رہے نا ان سب کام کام کس کے ہیں قرآن سے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا شراب پینا جوا کھیلنا یہ تمام جو واہیات کام ہے یہ شیطان کے کام ہے کام شیطان کے کرتا کون کرتا مسلمان پہلی کوالٹی وہ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں مگر وہ کہنے مولا ہمیں جہنم سے ڈر لگتا تھا آج ہمارے دلوں میں ڈر ہی نہیں ہے جہنم کا بے خوف و خطر کیے جا رہے جانتے ہو حضور نے فرما یا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑتا نا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے جی حضور نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے نا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے اور ایک اور حضور نے فرمایا کہ جس کے جھر کی عورتیں بے پردہ گھنتی ہو اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جنت تمہیں بہت آگے کی چیز ہو گئی جنت کی خوشبو بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کسے تمہارا میرا ہم سب کا یہی رونہ ہے ہماری قوم کا ہماری تو درد ہے کس سے بیان کرے خود ہی تو روئیں گے اپنا رونا اے میرے عزیز بتاؤ کس کے گھر کی عورتیں نہیں ہیں جو باہر نہیں جاتی بازاروں میں نہیں جاتی ہے حضور نے فرمایا جس گھر کی عورتیں بازاروں میں گھومتی ہوں اسے جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی چپل آدمی پہنے گا مگر شاداب مارکیٹ سل خرید کے عورت لائے گی جی کپڑا آدمی پہنے گا خرید کے عورت لائے اور پھر چالاک بنی پھر اور تم بیٹھ کے کیسے ذکر کرتی ہے اس کے پاپا سے کچھ بھی نہ لینا آتا اس کے پاپا تو ایسی ہی سی دیں کتے تو میں لے کے آتی ہوں اچھا اتنی بڑی چالاک اس کے پاپا سے کچھ نہیں آتا بڑی آسانی سے کہہ دیا بچوں کا پاپا لاتا ہے کمانا اس کو آتا ہے بچوں کو پالنا اس کو آتا ہے بچوں کو انگلی پکڑ کے چلانا اس کو آتا ہے ساری زندگی سارے حساب یہ رکھتا ہے اور کہتی ہے اس کے پاپا تو پاگل ہے کون کہہ رہے یہ پاگل ہے وہ جسے ایک ہزار روپر دے دو دس دس کے نوٹ تو پورا دن گزار دے گی پیسے نہیں جنے جائیں گے وہ بچوں کے پاپا کو پاگل بتا رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ محبت کرتے ہیں اس لیے اتنا مجھے اہمیت دے رہے نہیں پاگل سمجھ رہی کھیتی کرنے والا کون بچوں کا پاپا اسے پتا ہے زمین میں دانہ کب ڈالنا اسے پتا ہے کہ پانی کب دینا اسے پتا ہے کہ دوائی کب مارنا اسے پتا ہے کہ فصل کب تیار ہوگی جب تیار ہو گئی تو کٹ نا اسے ہے فصل تیار کر کے گھر لانا کٹ کے نکال کے دانہ گھر لے کے آنا پھر اسے یہ بھی پتا ہے بیچنا کہاں ہے پھر اسے یہ بھی پتا ہے فائدہ کہاں ہوگا پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ کہاں سے اچھا دام ملے گا اچھی قیمت ملے گی اسے یہ بھی پتا ہے کہاں پر بیعپاری پیسہ نہیں مارے گا ساری باتیں جانتا ہے مگر یہ کہتی ہے اس کے پاپا تو ایسے ہی ہیں یہ چپل لانے میں ہوگئی یہ خرمہ کپڑے لانے اور وہ جو بیٹھے ہیں کئی کئی ہزار روپے کا دکانوں کا کرایہ دے رہی ہیں انہیں ایک سے ایک بڑی چالاک روز ان کے پاس آ رہی ہیں بڑی بڑی چالاک آ رہی ہیں وہ ساری چالاک جانتے ہیں دو منٹ میں ڈھیر کر دی ہزار روپے کا سوٹ ہو گا سیدھا پہت سو بتاتا ہے اسے بھی بتا ہے کہ یہ بارہ سو سے شروع کرے گی کام اس نے کہ بارہ سو کہ کیسی بات کر رہی ہو اتنے بڑی خوش ہے پانسو اور فال تو دیکھ آئی ہے وہ تو ہزار گئی تھا بڑی چالاک بنتی ہے بڑی چالاک بنتی ہے مگر ایک بات بتاؤں چالاک دو منٹ میں ختم ہو جاتی ہے کب ختم ہوتی ہے ایک آدمی آتا ہے یوں ایک پوٹلی لے کے آتا ہے پوٹلیا اس کے اندر چار کمبل ہوتے ہیں یہ خرید لیتی ہے جب کھول کے دیکھتی ہے تو ایک نکلتا ہے بے پردہ بازاروں میں عورتوں کو نہ گھماؤ خدا کے لیے اللہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول نے اعلان کر دیا اور اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اس لیے اسلام نے کہا عورت قیمتی ہے چھپا کے رکھو دنیا نے ننگا کر دیا عورت کو دنیا نے زلیل کر دیا عورت کو آزادی کے نام پر اتنا زلیل کیا ایک روپے کا کوئی بچے کے کھانے کا کسی چیز کا پیکٹ ہے اس پہ بھی عورت چھپی ہوئی ہے بچے نے پیکٹ پھڑا اور اس نے جو کھانا تا کھا لیا اب اس کے بعد میں پیکٹ نیچے زمین پہ پھیک دیا رکھو یا عورت چھپا کے رکھو اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے اور بات یہاں تک آئی ہے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ایک آخری بات بتا دوں جی ایک آخری بات سنو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے آدھ بولو دنیا کے پہلے آدھ آدھ اور اور پہلی عورت حضرت حوا آدمی کہاں پیدا ہوا اور عورت کہاں پیدا ہوا ایک بات درہ سنو آدمی کو اللہ نے کہیں اور پیدا کیا مگر عورت کو کہاں پیدا کیا جنت میں پیدا کیا حضرت آدم کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے پیدا اپنے گھر کو بھی اتنا ہی خوبصورت اللہ نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ جنت میں ہورے ہیں ہورے بڑی خوبصورت ہیں مگر اس وقت میں چائے بھی بڑی خوبصورت ہیں اس وقت چائے ٹرے میں دیکھ کہ ہر آدمی کا دل کرنے لگتا ہے سنو آخری بات سنو ہاں کافی ارے ابھی تو کچھ بھی وقت نہیں ہوا ابھی تو نے کافی دیر سے سنا ہے شروع سے بیٹھ کے سن رہے اللہ آپ کو سلامت رکھ کے جزا آمین اور پروردگار آپ کو بہتر جزا بہتر سلا عطا فرمائے دوسری وجہ سنو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا اس لیے کیا کہ جنت میں ہورے ہیں ہورے بڑی خوبصورت ہیں اور ہوروں کی خوبصورت بیان کروں تو میاں پھر بہت ٹائم لگے گا اس لیے بس اتنی سمجھ لو کہ ہورے بہت خوبصورت ہیں جی ایک بات بتاتا ہوں کتنی خوبصورت ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی اکونین صلی اللہ تعالی علی و سلم نے فرمایا ہورے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک کوئی ہور دنیا میں اپنی انگلی ظاہر کر دے ایک انگلی دنیا میں اگر کوئی ہور اپنی ظاہر کر دے تو اس کی انگلی کا حسن اس کی انگلی کا اجالہ روشنی تجلی اس کا حسن ایسا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے چاند تجلی ایسی اس تجلی کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک لمحے میں بے ہوش ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسن ہے ہوروں کا تو ہورے ہیں جنت میں بڑی خوبصورت بڑے بناو سنگار کے ساتھ رہتی ہیں بڑے سج سمر کے رہتی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ عورت جنت میں ہوروں کو دیکھے ان کا رہن سہن دیکھے ان کا سج نہ سور نہ دیکھے ان کی خوبصورت دیکھے اور جب دنیا میں عورت جائے تو اپنے شوہر کے سامنے یہ بھی اسی طرح سے سج سور کے رہے یہ بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ رہے یہ بھی ایسے بنا سنگار کے ساتھ رہے تا کہ اس کا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اس کا شوہر جب بھی اسے دیکھے اس کے دل کو سکون مل جائے اللہ نے عورت کو اس لئے پیدا کیا جنت میں کہ وہ خوبصورت بن تاکہ شوہر اس کا خوش رہے راضی رہے مگر ایمانداری بتاؤ گھر میں عورت کیسے رہ رہی ہے شوہر کے سامنے بلکل لیچڑی سنیچڑی آدمی کے سامنے لیچڑی بنی پھر رہی ہے سنیچڑی پہ بڑے بڑے داغ مگر پڑوس میں شادی آ جائے تو پھر دیکھو اس کے جلوے پر کٹی بن کے پہنچ جاتی ہے آدمی گھر میں دیکھتا ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور جب شادی میں جاتی ہے تو سارا محلہ اسے دیکھتا ہے آدمی گھر میں راضی نہیں ہے محلہ سارا راضی ہے محلے والے کہہ رہے ہیں چچی بہت بڑی محلے والے کہہ رہے ہیں چچی بہت بڑی جب جاؤ چائے پلائے بغیر تو بھیجتی نہیں ہے اور آدمی پریشان ہے اس سے پانی کو نہیں پوچھ رہی چائے کو تو پوچھ بڑی بات ہے وہ بچارہ گھر میں پریشان ہے اور محلہ پورا راضی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھ رہے ہیں میرے بھائیو بدلنا پڑے گا طرز زندگان اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا اے میری ماں بہن اپنا مقام سمجھو آدمی کو جنت میں پیدا نہیں کیا تمہیں اللہ نے جنت میں پیدا کیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پردے کو اللہ نے برقرار رکھا ہے اس کے پیدائش جب ہوئی اسی وقت سے اس کے پردے کا اس کے تقدس کا اللہ نے خیال رکھا پیدا بھی کیا تو جنت میں ایسے یوں ہی کہیں بھی پیدا نہیں کر تو اللہ نہیں ملے تو ڈر دل میں ہونا چاہیے نا بندے تو پہلا وہ پہلا گروہ وہ جو کہتا کہ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ہم اچھے عامال کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا چلو میں تم سے راضی ہو گیا تم جنت میں چلے جاؤ وہ جنت ہی جنت میں گئے وہ کہتے اللہ ہم جہنم سے ڈرتے تھے دوزق سے ڈرتے تھے اللہ نے فرمایا جاؤ دوسرا جہنمیوں کی جماعت دوسرا گروہ آیا اللہ نے فرمایا تم بتاؤ تم کیوں کرتے تھے اچھے عمل وہ کہنے لگے یا اللہ ہم اس لیے کیا کرتے تھے کہ ہم نے جنت کا تذکرہ سنا تھا اے سنا تھا یا اللہ ہم جنت میں جانے کی تم نہ رکھتے تھے یہ شوق تھا ہمارے دل میں اس لیے ہم نے نیک عمال کیے اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میں تم سے بھی راضی ہو گیا تم بھی جنت میں چلے جاؤ دو گروہ جنت میں گئے پہلا وہ جو جہنم سے ڈر تھی ان کا جواب سنگ یہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے رب لم یزل لا ایزال اے میرے مولا اے میرے پروردگار ہم نیک عمال جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے یا اللہ ہم نیک عمال جنت میں جانے کے شوق کی وجہ سے بھی نہیں کرتے تھے تو اللہ فرمائے گا کیوں کرتے تھے یہ کہنے لگے یا اللہ ہم نیک عمال اس لیے کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف تجھے رازی کرنا چاہتے تھے اے اللہ ہم نیک عمال نہ جنت کے ڈر کی وجہ سے نہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہ جنت میں جانے شوق کی وجہ سے کرتے تھے بس اس لیے کرتے تھے کہ ہم تیری محبت میں کیا کرتے تھے تس سے محبت تھی پیار تھا تس سے عشق کیا کرتے تھے اللہ اللہ فرمائے گا اے میرے بندو تم نے میری محبت میں سب کچھ کیا میری رضا کی خاطر کیا میں تم سے بھی راضی جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ اتنا سنیں گے تو کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تو یہی بڑا مسئلہ ہے کہ جنت کا پروانہ کیسے ملے گا انہیں اللہ کہہ رہا جنت میں چلے جاؤ وہ کہہ رہے مولا جنت میں نہیں جائیں گے اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاؤ گے وہ کہیں گے پروردگار ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم جنت کے لئے کرتے ہی نہیں تھے نیک عمل تو کیوں جائیں جنت میں چہرہ